آئیے عموماً آدمی دین کا یا اللہ کا یا رسولوں کا مزاق کیوں اڑاتا ہے وجہ کچھ داخلی سبب ہے کچھ خارجی ہے مجمل انداز بھی کچھ سبب سب سے پہلے دل میں کینا ہو دل میں کینا کپٹ ہو تب ہی انسان دوسرے کے لیے مزاق اڑانے کا سوچتا ہے بے شمار مثالیں ہیں قومِ حود کے بارے میں حود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ رب العزد نے کہا حود علیہ السلام کی قوم نے حود علیہ السلام سے کہا کہا سورة العراف کے آیتیں ہیں تمہیں پیغمبری ملی ہے تمہیں پیغمبری ملی ہم تو بے وقوف سمجھتے ہیں نعوذ باللہ یہ کینا تھا جو ان کے دلوں میں تھا نمبر دو حسد دوسرا سبب حسد کی وجہ سے انسان مزاق اڑاتا ہے حسد کی وجہ سے قرآنِ مجید سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِيَنْفُسِهِ اہلِ کتاب میں بہت سارے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دین سے مڑ جائیں کیوں؟ انکار کرتے ہوئے اور حسد کی بنیاد پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے ابو یاسر ابن حویہ ابن اختب ابو یاسر ابن اختب اور حویہ ابن اختب دونوں بھائی یہ مکہ والوں سے ملکل مشورے مشورے کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تکلیف دیا جائے کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کہ کفار یعنی کفر کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے دین کا مزاق اڑانا نمبر تین اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے تکبر کی وجہ سے انسان مزاق اڑاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظیں فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے لمبی حدیث ہے آخری کے لفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر بطر الحق و غمت الناس قبر کیا ہے؟ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کریں حق بات کا انکار کریں مانو تو میری شخصیت چلی جائے گی اگر کسی کی بات مان لو تو میری شخصیت کمزور پڑ جائے گی نعوذ باللہ و غمت الناس لوگوں کو نیچہ دکھانا آپ اکثر دیکھیں گے مزاق اڑانے میں یہی کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو نیچہ دکھانے کے لئے لوگ مزاق اڑاتے ہیں یہ اصل سبب ہے دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے اس کے علاوہ ایک اور سبب اور کئی سبب ہیں ان میں سے ایک سبب حب المالی و الشہرہ آج عموماً جو دین کا مزاق اڑایا جا رہا ہے یا رسول صحیح مسلم کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ دو وجہ یا تو مال کہ کوئی ان کو پیچھے بیک سپورٹ کر رہا ہے یا پھر شہرت انسان دو باتوں سے مشہور ہوتا ہے یا اچھا کام کرے تو مشہور ہو جائے یا پھر برا کرے تو مشہور ہو جائے تو برا کرے لوگ اس کی طرف دیکھیں نظر ہو یا تو مال کی شہوت ہے یا پھر شہرت کی شہوت ہے اس کے علاوہ بھی کئی وجہ ہیں ایک عقل کی کمزوری یا ایمان کی کمزوری یا پھر جہالت کئی اسباب ہیں قرآن